موسیقی یہ کہانی بڑی فلمی ہے یہ بات آپ نے ہزاروں بار پڑی اور سنی ہوگی کوئی سک نہیں کہ جب کوئی ایسی لائن دور آتا ہے تو وہاں پکاؤ لگتی ہے لیکن دینے سکارتک اور دیپکا پلکل کی لاؤ سٹوری سچ میں فلمی ہے ایک انٹرنیشنل کرکیٹر دوسرے کھیل کی ایسی کھلاڑی سے سادھی کرنا چاہتا ہے جسے کرکیٹ سے نفرت ہے کرکیٹر بار بار اس کھلاڑی سے ملنے کے لیے یا دینر پر چلنے کے لیے میسیج کرتا ہے یہ سلسلہ مہینوں چلتا ہے نہ تو کھلاڑی ہاں کہتی ہے اور نہ ہی کرکیٹر اپنی امیدیں چھوڑتا ہے ایک دن کرکیٹر صوبہ 6 بجے مہیلا کھلاڑی کے جم پہنچ جاتا ہے سب کے سامنے ڈیٹ پر چلنے کو کہتا ہے پھلال یہ جان لیتے ہیں کہ کرکیٹر دینے سکارتک یعنی ڈیکے اور مہیلا کھلاڑی دیپکا اب پتی پتنی ہے دیپکا نے جڑوان بچوں کو جنم دیا ہے نام ہے کبیر اور جیان اب ڈیکے اور دیپکا کی لف سٹوری کی اور لوٹتے ہیں یہ ایسا ہے دوزار بارہ کا سال ہوگا جب دیپکا پلکل کو دینے سکارتک کا میسیج آیا ڈینر پر چلوگی کیا ایک انٹرویو میں دیپکا کہتی ہے کہ ایک کھلاڑی جسے وہ جانتی تو تھی پر ملی کبھی نہیں تھی اس کا ایسا میسیج دیکھ کر وہ حیران رہ گئی میسیج کی شروعات ہی ڈینر کے اوفر سے نہ ہائے ہیلو اور نہ کچھ اور سٹوری آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتا دیں دینے سکارتک اور دیپکا ایک ہی سہر سے ہیں چیننے سے دیپکا کی ماں ٹریول ایجنسی چلاتی ہیں اور دینے سکارتک اسی ایجنسی کے جریعے ٹیکسی یا دوسری گاڑیاں بک کرتے ہیں دیپکا پلکل میس فیلڈ نامک سو میں بتاتی ہیں مجھے ڈیکے کے کچھ سمیے کے انترال میں پانچ سی میسیج آئے میں ہر بار الگ الگ بہانے بنا کر منا کر دیتی ایک بار ڈیکے نے کہا کہ جب چیننے میں رہو تو بتانا میں نے کہا میں چیننے میں ہوں لیکن کل آسٹریلیا جانا ہے لوٹیں گے تو دیکھیں گے دراصل یہی وہ جواب تھا جسے دیپکا اور دینے سکارتک پہلی ملاقات کی وجہ کہا جا سکتا ہے دینے سکارتک اگلی صبح صبح چھ بجے اسی جم جا پہنچے جہاں دیپکا ٹریننگ کرتی تھی دیپکا کا جم ٹائم صبح چھ بجے سے ہی تھا دینے سکارتک بھی اسی جم میں ٹریننگ کرتے تھے لیکن ان کا سمیہ الگ تھا اور یہ بات دیپکا کو پتا نہیں تھی صبح چھ بجے جب دیپکا جم پہنچتی ہے تو وہاں انہیں دینے سکارتک مل جاتے ہیں دیپکا کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ دینے سکارتک مل جاتے ہیں کیونکہ وہ صبح کبھی بھی ٹریننگ کے لیے نہیں آ سکتے تھے انہوں نے پوچھا کہ فلائٹ کا کیا ہوا اور میں نے بیمار ہونے جیسا کچھ بہانہ بنا دیا جو مجھے اور دینے سکارتک دونوں کو پتا تھا کی جھوٹ ہے جب ہم بات کر رہے تھے تب دینے سکارتک دو دوست ہمیں دیکھ رہے تھے اور مجھے بہت بورا لگ رہا تھا اسی دن دینے سکارتک پھر آیا کیا کل کی فلائٹ ہے اس پر میں نے جواب دیا نہیں لیکن مجھے کل دن پر ٹریننگ کرنی ہے میں صرف صبح ساتھ بجے فری ہوں اگلی صبح جم کے بعد میں دینے سے ملی ہم دینے کی کار سے بریکفاسٹ کے لیے گئے میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ بس ایک ڈیٹ ہے اور اس کے بعد پھر نہیں ملنا ہے لیکن ہم بریکفاسٹ پر چار گھنٹے بات کرتے رہے باتیں ختم نہیں ہو رہی تھی اور دینے نے ہی پوچھا کی کیا مجھے ٹریننگ کے لیے نہیں جانا ہے تب میں نے پوچھا کی کتنے بج گئے مجھے دو دن بعد انگلینڈ جانا تھا اس لیے ہم اسی دن ایک بار اور ملے پھر میں نے سوچا کی چلو بات ختم اب ملنے کی ضرورت نہیں میں اس کے بعد انگلینڈ چلی گئی لیکن کچھ دن بعد دیکھ کے وہاں بھی پہنچ گئے دیپیکہ بتاتی ہے جب دینے انگلینڈ آ گئے تو مجھے عجیب لگا مجھے لگا کہ یہ آدمی میرا ہر جگہ پیچھا کر رہا ہے میں اگلے دو دن پوری طرح اپنی ٹریننگ اور پریکٹیس میں ویسٹ رہی میں دکھانا چاہتی تھی کہ میرے پاس ان کے لیے وقت نہیں ہے دو دن بعد ہم ایک ہی فلائٹ سے لوٹے اتفاق سے دوبائی میں ہمیں ساری فلائٹ چھوٹ گئی اس کارن ہم دوبائی میں ایک دن رکے اور پھر وہاں ہم نے خوب باتیں کی اس کے بعد مجھے لگا کہ ہم اس رسطے کو آگے بڑھا سکتے ہیں دیپیکہ کے مطابق انہوں نے گھر لوٹنے پر ماں سے اس بارے میں بات کی اس کے بعد وہ دینیس کارتک سے ملی نومبر دوزار تیرہ میں دونوں نے سگائی کر لی اس کے بعد دو سال بعد دینیس اور دیپیکہ سادی کے بندن میں بن گئے